نمشکار آئی این ای نیوز میں آپ سبھی کا سواغت ہے مہونی لما ہی آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی خبروں کا جنپد ناو میں نگر پالی کا پریشت نے پہلے ویپاری اسے موٹی رقم لے کر جن دکانوں میں قابض کر آیا آج وہی دکاندار دردر بھٹکنے کو محتاج ہیں ماملہ ناو نگر پالی کا پریشت کا ہے جہاں دکان آونٹن کے نام پر لوگوں سے پہلے تو لاکھوں روپے لیے لے کر انہیں دکانے آونٹت کی گئی پھر انہیں دکانوں کو عوید بتا کر بلڈوزر چلوا دیا گیا مہین دکاندار ادھکاری کوئی چوکٹ پرنیائے کی گوھر لگا رہی ہیں ان ناو نگر پالی کا پریشت نے زلہ اسپطال کے پاس تیس دکانیں نرمت کرائیں جن میں وینڈنگ جو ان کے سب ہی سڑک کنارے دکانداروں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے پرتی دکان کی رقم لے کر انہیں پکی دکانیں دی گئی لیکن کچھ سمیں بعد ہی پالی کا پریشت نے ہی ان دکانوں کو عوید گھوشت کر دیا ان پر بلڈوزر چلوا دیئے پھر دکاندار اب دردر کھٹ ہو کر کھانے کو مجبور ہے ہمارا نام راجہ رہا ہے ماملہ بھئیہ یہ ہے کہ زیڑی پٹھلی دکاندار تھگی کے شکار ہوئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ نبی ہزار تک دکانوں کی وصولی کی گئی پیسے لیے گئے نگر پال کا دوارہ کاغل بنائے گئے جے ایم بی سلوشن جو لگنو کا ہے کمپنی اس کے دوارہ ہم لوگوں کو یہ کاغل بنا کے دیئے گئے دکانیں دی گئیں 6-7 مہینہ لگا پائے کام اس پہ کر پائے کرونا کے قارن کام بھی نہیں چل پایا اس کے بعد 27 اپریل کو دکانیں ہٹا کر کے رامدیلہ میدان میں ڈال دی گئیں لاوارشوں کے طریقے اس مال بھرا بھرایا نہ ہم کو کوئی سوچنا دی گئی کہ مال ہٹا لیجئے اور نہ ہماری کوئی بات سمی گئی نہ کوئی قادر دیکھے گئے اور یہاں پہ اٹھا کے ڈال دی اب یہ رامدیلہ ہونے کے بعد میں یہ سمجھو تو کہیں سکایت کی تھی اس کی آپ لوگوں نے سکایت ہم نے ڈی ایم کے یہاں کی پہلے رمین کمار جی تھے دیوین کمار پانڈے کے سامنے یہ سب کار روائی ہوئی تھی بکران بیری ایس ایس پی تھے اس سمائے نگر پالکہ بھی گئے ہیں نگر پالکہ میں کہتے ہیں یہ سب آپ گئے گئے ہیں آج گئے تھے جلدکاری پاس آج گئے تھے آج سوارسن کیا ملا ہے یہی کہتے ہیں دیکھو جانچ کریں گے دیکھیں گے ایسا ہی ہر بار ملتا ہے سوارسن کار روائی کچھ نہیں کی جاتی ہے نہ دوبارہ بلایا جاتا ہے اب کیا چاہتے ہیں اب آپ لوگ اب کیا چاہتے ہیں ہمارا اوچھن نیائی کیا جائے یا تو ہمارے پیسے دلوا دیے جائیں یا ہماری دکانیں کہیں کہیں شفت کروا دی جائیں میرا نام شانو ہے آج جلدکاری کے پاس اپنی ویڈنگ جون کی سمسیہ لے کے آٹھ مہنے سے انہوں کے ہر ادھیکاری کے پاس دوڑ رہے ہیں مگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا ایسا کوئی انہوں کا ادھیکاری ہے ایسا کوئی نہیں جس کے لیے ہم لوگ نے انصاف کے لیے بھیگ نہیں مانگی ہو مگر ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دکانوں کے حالت کیا کر دیا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایک لاکھ نبی ہزار روپے دکان کے پیسے لیے نگر پالکہ نے ہمیں یہ کاغذ دیے اب نگر پالکہ کہتی ہے یہ کاغذ عوید ہے یہ نگر پالکہ کے کاغذ کس طرح سے عوید ہو سکتے ہیں اگر نگر پالکہ کے ایو کی مہور ہے سائن ہے اور نگر پالکہ لیگا اس کاغذ کو کیسے عوید کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا ہم نے دوڑ دوڑ کے ہمیں یہاں کے ہمارے جو پیڑے ودھائک جی ہیں انہوں نے ہم سے کہا آپ اپنی دکان رکھوا لیجئے ہم لوگ نے کئی بات پریاز کرا دن میں ہم لوگ پلر بناتے تھے اپنے پیسوں کے اپنے کھرچوں سے اور رات کو نگر پالکہ کے جیسی بھی آگے اس چیز کو گرا دیتی پلر گرا دیتی اور یہاں کے جتنا بھی ملبہ ایٹا ہوتی تھی یہ اٹھا کے لے جاتی ہے بھر ہمیں کام نہیں کرنے دیا آج ہماری یہ پریشانی آئے کہ آج آٹھ مہینے سے اتنے پریشانی یہ دکان یہاں رکھی نہیں جاری کم سے کم ہم چوبیس دکاندار ہیں کتنے کتنے پیسے لیے گئے پر دکاندار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ نبے ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تک لیے گئے ستر ہزار جو جیسا دیا پیسہ ادھیکاری باز گئے تھے کیا کہا ہے ادھیکاری نے ہمیں پھر سے تسلی دیا جیسے ہر بار ملتا آ رہا ہے آٹھ مہینے سے کہ یہاں دیکھا جائے گا اس پر کاروائی کری جائے گی دیکھا جائے گا ہم لوگ نے نگر پالکہ ہو گیا جلادگاری صاحب ہو گئے ایزیم صاحب ہو گئے ہر جگہ گئے مگر کہی سے ہمیں مدد کی کوئی بھی گنجائس نہیں مل رہی کہ کوئی ہماری مدد کرے گا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں انہوں والوں پرساسن سے کوئی آنے سے کوئی بھی ہم لوگ کی مدد کرنے سے بلکل پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا مانگ کرنا چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے ہمارا انصاف کرا جائے اور ہماری دکان پھر سے وہیں پہ رکھوائی جائیں اور وہاں پہ رکھوانے بعد ہم لوگ کو مدد کری جائے